سبا میں اتحاس رچہ اور یونیفارم سیویل کوڈ بل پاس ہو گیا اور بھاری باہمت سے بل پر اترا خڑم ویدان سبا نے یو سی پر مہر لگائی ہے یو سی سی بل پاس ہونے کے بعد سی ایم دھامی نے نیوز ایٹیز ایکسکلوزیولی باتچیت کی ہے آپ کو سنواتے ہیں جمانے سے جو یونیفارم سیویل کوڈ سیاسی چرچاؤں کا بسائے بنا رہا دسکوں کے بعد اس کو سیاسی گلیاروں سے اٹھا کر لوگ تنتر کے مندر تک لانے والے تھے مکہ منتری پسکر سنگھ دھامی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں سر بی جے پی کا جنسنگ کا ایک کو ریجنڈا رہا ہے اس کو ریجنڈا کو دسکوں بعد آپ نے دھار دی بیدان سبا تک آپ لے کر آئے کیسا آئے سپر اور کیا محسوس کرتے ہیں دیکھئے جنسنگ بھارتی جنتہ پارٹی اور دیش کے جنوانس کے جتنے بھی ایسے لمبے سمیے سے جو دیش کی ضرورت تھی ایجنڈے تھے لوگوں کے مشن تھے جس کے لئے لوگوں نے اپنی پوری پیڑیوں کو کھپایا وہ سارے کے سارے کام ہمارے آدھرنی پردھان منتری نریندر مودی جی کے کالکھنڈ میں ساکار ہو رہے ہیں دھراتل پر اتر رہے ہیں چاہے وہ آج دیش کے اندر قسمیر سے دھارہ تین سو ستر کی سماپتی ہو ایوڈھیا میں بھہوان راملالہ کی پران پرتیشتہ ہو بھبے مندر بننا ہو تین طلاق قانون جو ایک عویسات تھا وہ سماپت ہونا ہو دیش کے ہمارے دھارمک اسطلوں کا پنہ نرمان ہو نو نرمان ہو ہماری جو دھارمک مانتائیں ہیں ان کو پنر استعافن ہو پنر بھہو ہو یہ سارے کے سارے کام یا سمان ناغرک سہیتہ یہ ابھی ہمارا لمبے سمیں سے اس کی بھی پرتیشتہ دیشتہ کو تھی اور ہمارے پردھان منتری آدنی مودی جی کے نتوکتوں میں ہم نے بیدان سبا کے اس دو ہزار بائیس کے عام چناؤں میں اتراخن کی دیوتلل جنتہ کے سامنے یہ اپنا سنکلپ رکھا تھا کہ نئی سرکار کا گھٹن ہوگا تو ہم اتراخن میں یو سی سی لاغو کریں گے اس سمیں جرور تھا لوگوں کو کہ چناؤں ہے ہو سکتا ہے کہ چناؤں کی باتیں ہوں اور سمیں کے ساتھ جیسے پہلے ہوتا آیا ویسے ہی ہو جائے گا میں دھنیباد دینا چاہتا ہوں اتراخن کی دیوتلل جنتہ کا ان کا آبھار پرکٹ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہم کو سرکار میں آنے کا موقع دیا ہمارے پردھان منتری جی کے نتوت میں یہاں پر پرچند بہومت کی سرکار بنی اور ہم نے سب سے پہلا نرنے یو سی سی کو ڈراپٹ کرنے والی کمیٹی کا گھٹن کیا اس کمیٹی نے کام کیا اور کمیٹی نے بھارت کا جو انتیم گاؤں جس کو کہتے تھے ہمارے پردھان منتری آدنی موڈی جی نے اس کو دیس کے پہلے گاؤں کی سنگیہ دی اس پہلے گاؤں سے یہ سنبات کارکرم شروع ہوا انہیک دھارمک سنگٹھنوں سے بات ہوئی ساماجیک سنگٹھنوں کے لوگوں سے بات ہوئی دس ہزار لوگوں سے پرتیکس روپ سے سنبات ہوا کمیٹی کا اور دو لاکھ تیس ہزار لوگوں کے بیچار اس پورے ڈراپٹ میں آئے ایس ایم ایس کے مادہم سے پورٹل کے مادہم سے بیپ سائٹ کے مادہم سے سبھی رازیتک دلوں کو بھی آمنتریت کیا گیا سب کے بیچار لینے کے بعد کمیٹی نے بیس مہا کا سمیں لگ وگ لگایا بدوان لوگوں نے اس کمیٹی میں کام کیا رجنا پرکاز دیسائی جی کی ادھکستہ میں اور دو فروری کو ہم کو ڈراپٹ ملا اور پانچ فروری کو ہم نے سترہ آہود کیا تھا اور سات فروری کو چھے کو اس ڈراپٹ کو بدھہک کے روک میں پرستود کیا چرچہ ہوئی دو دن بدھان صفحہ کے اندر چرچہ ہوئی شارتک چرچہ ہوئی جس میں سبھی بدھان صفحہ کے جو صدر سے تھے سب نے بھاگ لیا پکچنے بھی پکچنے سب نے اپنے اپنے بیچار دیئے اور سات تاریخ کو یہ بدھہک پاس ہو گیا یہ پرستاؤ پاس ہو کر ایک ایکٹ کے روپ میں بن گیا ہے اور اب سمسط جو آپ چاریتائیں ہیں راجیپال جی کے ہاں جانا ہے مہامی براسپتی جی کے ہاں جانا ہے اس کے بعد ہی ہم کو پھر سے ملے گا اور ملنے کے بعد ہم اس کو لاغو کرنے کے لئے ابھی سے ساری تیاریاں کر رہے ہیں میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پردھان نتری جی کی پریڑا سے ہم نے یہاں پر سمان ناغرک سہیتہ کے بدھہک کو بنانے کا کام کیا اس کو بیدان سوا میں ایکٹ کے روپ میں پارت کیا وہیں اترا کھنٹ کی دیوتل لی جنتہ کا دھنے بات کی انہوں نے ہم کو موقع دیا اور ہم نے بھی ان سے جو وائدہ کیا تھا وہ پورا ہوا اس یونیفرم سیبل کورڈ میں جو ایک امنمنٹ کیا گیا ہے لیبین ریلیشنسیپ کا بہت ساری لوگ کی یہ چرچہ ہے کہ لیبین ریلیشنسیپ میں جو ریجسٹریسن کی بیوستہ کی گئی ہے ریجسٹار کو ایک طرح سے پاور دے دی گئی ہے وہ چاہے تو کرے چاہے نہ کرے پولیسنگ کا ایک اور اسٹیپ بڑھا دیا گیا یہ لوگوں کی سنکیہ ہے دیکھیں ابھی چونکہ ایکٹ بن رہا ہے اور اس میں تمام پرکار کی سنکائیں ہونا سوہائک ہے لیکن ہم سبھی سنکاؤں کا سمادھان کریں گے اس کو ٹھیک پرکار سے لاغو کریں گے اس کے پیچھے ہمارا جو دھے ہے جو دیس سے ہے وہ کیول اور کیول ہے کہ بیٹا بیٹی جو لیبین ریلیشنسیپ میں رہتے ہیں ان کی سرکچہ ہو اس کو بہت ان کے ماتا پتہ انے لوگ کئی پرکار سے آپ نے دیکھا بہت ساری گھٹنائیں ہو جاتی ہیں ہم نے بہت سارے ایسے کیز دیکھے سوٹ کیسوں میں ان کی ڈیڈ بارڈی کاٹ کاٹ کے رکھ دی جاتی ہے ان کی سرکچہ ہونی چیئے ان کے ماتا پتہ کے سامنے کوئی انہونی بات نہ آئے کوئی ان کے سامنے سنکٹ کھڑا نہ ہو بچے ان کے سرکچیت ہوں جہاں بھی ہوں اس کے پیچھے اس لئے اس میں بہت میں کہوں کہ ان کی سرکچہ کی درستی صحیح سارے پراؤدھان کیے گئے ہیں تو آپ تھے مکہ منتری پوسکا سنگھ دھامی آپ کا کہنا ہے کہ دن اچھا سکتی ہونی چاہیے تو کوئی بھی کام اسمباؤ نہیں ہے آج دیش کے نیترطوں کے پاس دن اچھا سکتی ہے یہی کارن ہے کہ بڑے بڑے کام جو لوگوں نے سوچے بھی نہیں تھے چاہے ہو دھارہ 378 آنے کا ہو یا پھر یونیفارم سیبل کورٹ کو ٹیبل کرنے کا ہو اس کو پاس کرنے کا ہو یہ تمام کام آج صرف اور صرف اس لئے ہو رہے ہیں کہ نیترطوں کے پاس دن اچھا سکتی موجود ہے کیمرہ پرسن سندیب کے ساتھ سنیل نو پربارت نیوز ایٹین دیرہ دون سمان ناگریک سہیتا ویدھیک پاریت ہونے پر نیرنجنی اکھاڑا کے مہامڈ علیشوہر سوامی کیلاشا نندگری سی ایم دھامی کو بدھائی دیتے نظر آئے انہوں نے کہا مجھے آشا ہے کہ کانون راج کے سبی ناگریکوں کو سمان ادھیکار دلانے میں سہایک ہوگا سمان ناگریک بیدر کانون اس کا لاغ ادھراکھن باسیوں کو پرابت ہوگا ادھراکھنڈ کے جو باسی ہیں ادھراکھنڈ کے جو ہمارے نیواسی ہیں سبھی جن مانس کو اس کا لاغ ملے گا مجھے آسا ہی نہیں وشواس ہے کہ ہم سب اس سے لاغانویت ہوگے اور اس کے لئے ادھرنیے ادھراکھنڈ کے یسسوی مکھے منتری ارجاوان مکھے منتری سرال سہاج مکھے منتری ادھرنیے پسکر شنگ دھامی جی کو ماں بھگوٹی کالی کی اور سے میرے آراد دیدیوادی دیو مہدیب کی اور سے ماں گنگا کی اور سے خوب سارا بدھائی آسیرواد ادھراکھنڈ میں پاس ہوئی یونیفارم زیویل کوٹ کو لیکر آل انڈیا مسلم پاسنل لوگوٹ کا بیان سامنے آ اے آئی ایم پیل نے کہا کہ ادھراکھنڈ سرکار کا پرستاویت کانو ناوشک اناوشک اور بیویدتا میں ایک تک اب ممان ہے پاس کیا گیا بل انوچیت اناوشک اور بیویدتا کے خلاف ہے یو سی سی کو راچنیتی کلاب دینے کے لیے جلدبازی میں پیش کیا گیا یہ محض دکھاو ہے اور راچنیتی پرچار سے زیادہ کچھ نہیں اترہ کھڑ میں یو سی سی بل پر مہر لگ چکی ہے بل کے پاس ہونے کے بعد سیاست گرمائی ہے اس بیچ کانگریس نیتا کارتی چتنبرم نے سوشل میڈیا پر ایک بیوادہ سپد ٹویٹ کیا انہوں نے کہا اترہ کھڑ ہندوطو ایران کی پریوگ شالہ ہے اور کیا کچھ انہوں نے کہا یہ ہم آپ کو دکھا رہا ہے کارتی چتنبرم کی طرف سے انہوں نے کہا اترہ کھڑ is the test lab for ہندوسم ایران بودوار کو دن بھر اترہ کھڑ کے کانگریس نیتا اور پورو منتری ہرک سنگھ راوت کے گھر ایڈی کے بڑی چھاپے ماری چلتا رہی اس دوران ایڈی نے کئی پیپر اپنے ساتھ لیے اور ہرک سنگھ کے پریوار والوں سے بھی پوچھتا چکی بھئی چھاپے ماری کے بعد پہلی بار نیوزیٹین سرک سنگھ نے بات چیت کی ہے سنیے پورو منتری چلتا تھا تو انہوں نے موبائل لے لیے پھر تلاسی لین لگے سب پوری گھر کی تو بچے تو میرے بھار گئے ہوئے تھے پھر انہوں نے آلماریاں سب کھنکا لی تو سڑھے تین لاغ روپے اس کی آنوں کی آلماری میں ملے اور اٹھائی سے انتیس جار جو بھی ہوگا لگوگ دیبتی کے پاس ملے کیونکہ میرے ہمارا ریپیر وال کام چلتا ہے گھر پہ تو اس لئے کیس نکال کے رکھنا پڑتا ہے کیونکہ مزدور کوئی ایک آنٹ ٹرانسپر تو کرتے نہیں ان کو تو نگت دینا پڑتا ہے جویلری بھی ہوت کم ملی ایک لوکر ہے لوکر کے اچھا بھی ہو لے گئے ہیں پھر جس دن میں کھولیں گے تو اس پہ جو گینے سامانے دیبتی کے اور انکرتی گینے اس میں ہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ملا وہ سیسپر کی جمین کے معاملے میں کیونکہ اس معاملے میں کئی بار بیباد ہو گیا حالانکہ ہم اس میں بالکل پاک ساپ ہیں کیونکہ ہمارے اس میں کوئی گلتی نہیں ہے ہم نے جمین کھرینے والے جمین کھری دی پیسہ دیا جمین کھری دی دو جار تین میں اس پہ ایک بار ایسا ایٹی کی جانچ ہوئی نسنگ جی کی دو جار گیارہ میں پھر اس کے بعد اس پہ دو جار سولہ میں جب حریصہ اوہ جی سے وہ ہوا تو تبو اس پہ جانچ ہوئی تو آتک جب ایک بار جانچ ہوئی تھی دو جار گیارہ میں تو معاملہ ہائی کورٹ تک گیا تھا تو ہم نے دلی کے ڈاکومنٹس ہائی کورٹ میں لگا ہے انہوں نے کیا کیا سوال آپ سے کہ ایٹی نہ انہوں نے پوچھا کہ بھئی یہ پاک روٹائب گر سبر میں آپ کی کیا بھوم کیا میں نے کہا میری بھوم کا سوکرت کرانے میں میں بھارس بردنجی سے ملا بھارس سکار ملا اور میں نے کوشیس کی بھارس سکار سے سوکرت کرانے کی اور کوئی الیگل ہے بھی نہیں کیونکہ وہ اس کی سوکرتی ایک سو چھے بھی ہیکٹر کی سوکرتی بھارس سکار سے ملی ہے اور بنیگم اور بنیگا کے دورہ پینوں کٹان ہوا ہے اب کم جیدہ کٹے ہیں یہ تو جا جیسے تیہ کرے گی کس نے کٹے کیا کٹے لیکن اے جا منتری میری اس میں کوئی بھوم کا ملکہ میری بھوم کا سوکرت کرانے میں بھارس سکار میں پتراؤلی بھیجنا بھارس سکار سے سوکرت ہونے بعد کمپہ میں پیسہ جمع کرنا اے لی نے پوری گھر کے تلاسی کی گئے پوری گھر کے لیے پوری گھر کے تلاسی لیے جو جو کچھ کاغذ ان کو لے جانے تھے تو وہ کاغذ لے گئے تو اس میں جاتر سیسپور کی جمین کے کاغذ تھے اور اسی سمجھ دیتے جاتا اور انہوں کے انجیو سے سمجھ دیتے کچھ کاغذ تھے تو آپ تھے پور منتری حرک سنگھ راوت آپ کے آواز پر کل ایڈی نے یہاں پر چھاپے کی کاروائی کی تھی حرک سنگھ راوت کا کہنا کہ وہ بیداغ ہیں ان کو خود جانکاری نہیں ہے کہ پہلے ویجلینس اور پھر ایڈی کے چھاپے جو پڑے وہ کیوں پڑے کیمرے پرسن سندیب کے ساتھ سنیل نو پر بات نیوزی ٹیم دیرہ دون بودھوار کو حرک سنگھ راوت کے ساتھ ہی ایڈی نے ونوی بھاگ کے ادھکاری سوشاند پٹنا کے دہرہ دون کے گھر پر بھی کاروائی کی سوشاند کے گھر سے کل کروڑوں کیش ملے ہی چھاپے ماری دیر راہ تک چلتی رہی وہیں کاشیپور میں بیجی پی زلا مدری امیت سنگھ کے آواز پر بھی ایڈی نے چھاپے ماری کی چاہاں ٹیم کو عوائد کارتوس ملے جس کے بعد امیت سنگھ کو غرفتار کیا گیا بتایا جارہ ایڈی کی کاروائی 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 زب کے پاک روڑ آگر سفاری نیرمان میں ہزاروں پیڑوں کے کارٹنے اور عوائد نیرمان کو لے کر ہوئی اور یہاں وقت ہوگے ایک چھوٹی سب رکھا جہاں پر سیندھام کے کام میں دیری کو لے کر فتکار لگی ہے پیجل لگم کے سی جی ایم جی ایم کو فتکار لگی ہے منتری گڑے جوشی نے کام میں دیری کو لے کر فتکار لگائی اور کام کو جلد پورا کرنے کے ندیش دیئے ہیں اڈی خبر آپ کو بتا رہے ہیں پیجل لگم ملیت لطیفی پر فتکار سی جی ایم جی ایم کو فٹکار لگی ہے پیجر لگم کے سین ادھام کے کام میں لیٹ لطیفی پر یہ فٹکار لگی ہے اور خبر حریدوار سے یہاں پر حریدوار روڑ کی وکاس پادی کرن کی بڑی کارروائی ہوئی ہے تریسٹ بیگر زمین پر ہو رہی عویت پلوٹنگ کو دھوست کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی چوار عویت کولونیوں کو بھی سیل کر دیا گیا ہے حریدوار زلے میں کئی جگہوں پر بھی عویت پلوٹنگ کے خلافہ بھی ہاں چلا جا رہا ہے اترکاشی میں گنگوتری ہائیوے پر ملہ کے پاس دو گلدار گھومتے ہوئے نظرہ ہیں ہائیوے سے وہاں سے گزر رہے پرٹکو نے ان کے ویڈیو اپنے کیمرے میں قیت کر لی جنپت اترکاشی کے گنگوتری ہائیوے پر کئی بار یہ گلدار گھومتے ہوئے نظرہ ہیں جس سے دو پہیاں وہاں چالکوں میں رات کے سمیہ واجہی کرنے میں دہشت دیکھنے کو ملی آپ بھی تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے گلدار بے خوف کھوم رہا ہے موٹ کر دینا موٹ کر دینا موٹ کر دینا اور پوڑی بے گلدار کا اتنگ لکتار جاری ہے یہاں پر گلدار کی دہشت کی وجہ سے آج بھی وکاسکنڈ کھرسو کے سبی سرکاری گیر سرکاری سکول اور آنگنواری کے اندربند رکھے گئے ہیں ڈی ایم نے اسکولوں میں چھٹی کیا عدیش دیا آپ کو بتا دی شیر نگر میں گلدار نے پچھلے دنوں دو معصوم بچے کو موت کی خارٹ اتار تھا جس کے بعد پوری علاقے میں خوف ہے اور یہاں پر رکھیں گے ایک چھوٹے سبریک کے لیے خبروں کا سلسلہ لقاتار جاری ہے